السلام علیکم دوستو میں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں دے اسلامیک ورڈ یوٹیوب چینل دوستو شب قدر کی رات یعنی کی لیلت القدر کی رات ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ مہینہ آیا ہے اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو کی ہزار راتوں سے بہتر ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی جو اس رات میں محروم رہ گیا یعنی کی اس رات میں اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ گفلت کے ساتھ اللہ پرواہی کرتے ہوئے اس رات کو یوں ہی گزار دیا تو وہ شخص ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا آگے آقا نے فرمایا کہ اس رات میں حقیقت میں وہی محروم رہتا ہے جو کی حقیقت میں محروم ہو یعنی کی اس رات کو پانے کی کوشش ہی نہ کرے یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے تاک راتیں یعنی کی اکیس تئیس پچیس اور ستائیس اور انتیسوی شب ان پانچ راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات ہوتی ہے صرف اور صرف ایک رات یعنی لیلت القدر کی رات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو ان پانچ راتوں میں عبادت کا طریقہ سیم ہی ہے کوئی ڈیفرینٹ نہیں ہے کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے اس لیے پانچ راتوں میں اسی طرح سے عبادت کریں جیسا کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آئیوں اور پیاری بہنوں آپ اس ویڈیو کو پورے گور و فکر سے آخر تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ اس پوری ویڈیو میں کشب قدر کی نماز کو لے کر تمام ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے ایک ایک بات آپ کو خلاصہ طور پر ویڈیو کے اندر معلوم چل جائے گی کہ کس طرح سے عبادت کی جائے کس طرح سے نماز پڑھی جائے نماز کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جائے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم چل جائے گا تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں شب قدر کی رات میں کس طرح سے عبادت کرنی ہے سب سے پہلے عشاء کی نماز عطا کریں اس کے بعد میں آپ تراوی سے فارغ ہو جائے جب آپ تراوی سے فارغ ہو جائے تو نفل نماز عطا کریں نفل نماز سب سے پہلے سو رقات نفل عطا کریں دو دو رقات کر کے آپ کو نفل پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ نیت کریں گے نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رقات نماز نفل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجود ارخم رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد میں آپ سنا پڑھیں گے یعنی کہ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف ایک مرتبہ پڑھیں گے الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ فلک یعنی حمد شریف ایک مرتبہ پڑھیں گے ایک رقات اس طرح سے آپ کی مکمل ہو جائے گی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رقات کے لئے کھڑے ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں گے سورہ اخلاص یعنی کہ ایک مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں گے رکو اور سزدے پہلی رقات کی طرحی مکمل کر لیں گے اور قائدے میں بیٹھ جائیں گے قائدے میں اتیات درود ابراہیمی اور دعا معشورہ پڑھ کر اپنی نماز اپنی دو رقات نماز مکمل کر لیں گے دو دو رقات کر کے آپ کو اپنی سورکات پڑھ لینی ہے نماز نمبر دو اس کے بعد آپ کو بارہ رقات نماز نفل ادا کرنی ہے چار چار رقات کر کے پڑھنی ہے تین مرتبہ آپ کو نیت باندھنی ہے تین مرتبہ ہی سلام فیرنا ہے نیت اس طرح زکرنی ہے نیت کی میں نے چار رقات نماز نفل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالی کے وقت موجودہ رقم رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اس کے بعد میں آپ ہر رقات میں سور فاتحہ یعنی کہ الحمد و شریف کے بعد میں سورہ القدر ایک مرتبہ پڑھیں اور سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھیں یعنی کہ چار رقاتوں میں آپ اسی طرح سے پڑھیں اور اپنی چار رقات نماز اسی طرح سے مکمل کر لیں اور چار چار رقات کر کے بارہ رقات نماز مکمل کر لیں نماز نمبر تین تہزود کی نماز آقا فرماتے ہیں کہ تہزود کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے پورا طریقہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے اور اس نماز کا لنک ہم نے ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے وہاں سے آپ تہزود کی نماز پڑھنا سیکھ سکتے ہیں نماز نمبر چار سلات التصبیح کی نماز سلات التصبیح کی نماز بہت فضلتو والی ہے اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سلات التصبیح کی نماز ہو سکے تو روزہ نہ پڑھو روزہ نہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں پڑھو ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں پڑھو مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں پڑھو سال میں بھی نہ پڑھ پہو تو کمے سے کم جندگی میں ایک مرتبہ اسے جروع پڑھ لو اس ویڈیو کا لنک بھی ہم نے آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں نماز نمبر پچ سلات الحاضد کی نماز دوستو سلات الحاضد کی نماز تب پڑھی جاتی ہے جب آپ کی کوئی خاص خواہش ہو تو اس کا لنک بھی ہم نے ڈسکرپشن بوکس میں دے دیا ہے نماز نمبر چھے سلات التوبہ کی نماز سلات التوبہ کی نماز بھی آپ کو اس رات میں پڑھنی چاہیے نماز نمبر سات قضائے عمری نماز دوستو وہ نمازیں جو ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی ہے قضا ہو چکی ہے ان کی بھرپائی کرنا بھی جروری ہے تو اس رات میں قضائے عمری جرور پڑھیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو تمام نمازوں کے طریقے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک جرور کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر کی راتوں میں یہ نمازیں پڑھنا نصیب فرمائے عبادت کرنا نصیب فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا